اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے کاشکار بھی ہو آج آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ کل جو ہے نا یکم نومبر یعنی فسٹ نومبر ہے کل پہلی تاریخ ہے کل کی ڈیٹ کا کہا گیا تھا کہ یکم نومبر کو جنہاں قرآن دازی ہوگی پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم بھی بیس اکتوبر کو ہوگی اس کے بعد پھر پچیس اکتوبر کو ہوگی پھر گورنمنٹ آف پنجاب نے جنہاں ڈیٹ چینج کی اور ڈیٹ جو رکھی وہ یکم نومبر رکھی یعنی فسٹ نومبر رکھی کل فسٹ نومبر ہے کل قرآن دازی کا چانس ہے کہ کل قرآن دازی ہوگی آج آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ ہم نے جنہاں اپنی لسٹیں کس طریقے سے دیکھنی ہیں اس کا طریقہ کار آپ لوگوں کو پریکٹیکلی دکھاتے ہیں آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا سکے سٹیپ بے سٹیپ آپ دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھا جائے گی آپ اپنا جنہاں ریزلٹ پھر چیک کر سکیں گے آپ اس چینل کو پر نئے ہیں تو پھر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ زراعت کے متعلق جتنی بھی ویڈیو ہم بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں تک بروقت پہنچتی رہے ہیں آپ نے یہاں لکھنا ہے کہ گرین ٹریکٹر سکیم لسٹ دو ہزار چوبیس پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ آپ نے یہ الفاظ لکھنا ہے گوگل میں جا کے جیسے ہی آپ سرچ والے بٹن کے اوپر کلک کریں گے یہ الفاظ گوگل کے اندر تو پھر آپ کے سامنے یہ والے پیج سامنے کھل کے آ جائے گا یہاں لکھا ہے گرین ٹریکٹر سکیم ونر لسٹ دو ہزار چوبیس پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ اس کو آپ نے نہیں کرنا کچھ آپ نے نیچے آنا ہے چیف منسٹر پنجاب گرین ٹریکٹر سکیم یعنی اس کے اوپر پھر آپ نے کلک کرنا ہے زوم کرنے کے بعد آپ سائٹ کے اوپر دیکھیں گے یہاں لکھا ہوا ہے یو آر ایل یعنی جی ٹی ایس ڈاٹ پنجاب ڈاٹ جی او بی ڈاٹ پی کے ایک کونے کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کے اوپر جو نہ آپ نے پھر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ والا پورٹل جو نہ کھول کے سامنے آ جائے گا آپ یہ دیکھیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے جو نہ سائن ان سائن ان کے نیچے لکھا ہوا ہے شناکتی کارڈ نمبر آپ نے شناکتی کارڈ نمبر وہی دینا ہے جب آپ نے اپلائی کیا تھا اپلائی کرتے وقت جو نہ آپ نے شناکتی کارڈ نمبر دیا تھا اس کے بعد پاسوڑ ویلے جگہ کے اوپر جو نہ گورنمنٹ کی طرف سے جو نہ دو طرح کی چیزیں آ رہی ہیں دو طرح کے جو نہ وہ بیان آ رہے ہیں ایک یہ ہے کہ یہاں یا تو اپلیکیشن نمبر لکھا جائے گا پاسوڑ ویلے جگہ کے اوپر یا آپ کا فون نمبر لکھا جائے گا وہی فون نمبر لکھا جائے گا جو آپ نے اپلائی کرتے وقت فون نمبر دیا تھا اپنے شناکتی کارڈ کے ساتھ اور وہ سم بھی آپ کے نام کے اوپر اور آپ کے شناکتی کارڈ نمبر کے اوپر ریجسٹر ہونی چاہیے اسی شناکتی کارڈ نمبر کے اوپر ریجسٹر ہونی چاہیے جس کا نمبر آپ اوپر دے رہے ہیں اب نیچے لکھا ہوا ہے کیپچا 29 جمعہ 9 یہ جمعہ کا سوال ہوتا ہے ہمیشہ جیسے جیسے آپ بار بار کھولتے جائیں گے یہ سوال چینج ہوتا رہے گا آپ نے پریشان نہیں ہونا اوپر والی انفرمیشن سیم ہے گی یہاں نیچے والا کیپچا والی جگہ کے اوپر یہاں سوال چینج ہوتا ہے آپ نے اسی چینج کا جواب اس میں لکھ دینا ہے یعنی 29 جمعہ 9 یہاں 38 بنتا ہے آپ نے انٹرو والی جگہ کے اوپر 38 اس کا جواب لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے لاغ ان کر دینا ہے لاغ ان کرنے کے بعد آپ سیدھا اپنی لسٹوں والی جگہ کے اوپر چلے جائیں گے وہاں سے آپ اپنا نام چیک کر سکتے ہیں اور لسٹیں بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ کار بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ آپ دوسرے طریقے سے جو نہ وہ اس ایپ کو اس پورٹل کو کس طریقے سے آپ کھول سکتے ہیں آپ کو مختلف طریقے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو بھولے نہ کوئی نہ کوئی طریقے سے آپ اپنی لسٹ جو نہ وہ چیک کر لیں یہاں لکھیں گے گوگل میں gtspunjab.gov.p یہ والا جو نہ آپ نے لنک لکھنا ہے آپ نے ڈائریکٹ جو نہ گوگل میں جانا ہے گوگل میں لکھنے کے بعد جو نہ آپ کے سامنے جو نہ وہی پورٹل کھل کے سامنے آ جائے گا جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتا ہے اس طریقے سے کھول لیں یا اس طریقے سے کھول لیں یہاں سے ہی جو نہ یہ لسٹیں آپ نے چیک کرنی ہیں امید ہے آپ لوگوں کو سمجھا گی ہوگی مجھے دموں میں یاد رکھنا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ